موسیقی اس سروے کے جو نتائج ہیں بہتی دلچسپ ہیں اور بہتی بہت سارے حلقوں کے لئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الارمنگ بھی ہو سکتے ہیں جب میں سیاست کے حوالے سے بات کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم اداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سروے میں یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ اداروں کے کام کرنے کے انداز سے کس حد تک مطمئن یا غیر مطمئن ہیں تو پاکستان بھج سے جو سروے کیا گیا اس میں عوام کی بڑی بھاری اکثریت نے یعنی کہ مجموعی طور پر آپ اٹھاسی فیصد اور پنجاب میں نوے فیصد کی بات کی جاری ہے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی فوج کے کام کرنے کے انداز سے مطمئن ہیں انہوں نے پاک فوج پر بھروسے کا اعتماد کا اظہار کیا جو کہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کیونکہ جب بھی پاک فوج کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ سے ہم اپنے نساب کی بات کریں اپنے سماج کی بات کریں تو شہدہ کے لیے جو قربانیاں ہیں شہدہ کی ان کو ہمیشہ سے اہمیت دی جاتی ہے وطن کے دفاع کے حوالے سے پاک فوج کی اہمیت اس کے کردار سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ جب کبھی زلزلہ آتا ہے جب کبھی سہلاب آتا ہے یا اب بھی اس وقت ہم معاشی بوران کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں پاک فوج ایک مصبت کردار ادا کر رہی ہے یہ ایک سمجھ آنے والی بات ہے کہ بطور ادارہ ہم جب کام کرنے کے انداز کو دیکھتے ہیں تو بطور ادارہ بھی پاک فوج پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے اس کے ڈسپلین کی وجہ سے کہ اس جتنا ڈسپلین دوسرا کوئی ادارہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ میرٹ کے حوالے سے بھی کہ جب آپ بات کریں گے کبھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ پاک فوج کے حوالے سے یہ بات آئے کہ وہاں پر میرٹ کے خلاف کوئی بھی ترقییاں ہو رہی ہیں جو اس قسم کی جو باقی چیزیں ہو رہی ہیں وہ چیزیں سامنے نہیں آتی تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو پاک فوج ایک باعتماد ادارہ کے طور پر ایک پروفیشنل ادارہ کے طور پر بلکہ ابھی ایک حال ہی میں روستما نئی بات کے ایڈیشن میں جو تجزیہ چھپا اور جو تفصیل چھپی اس کے مطابق اگر ہم دنیا بھر میں افواج پر خرچ کا تقابل کریں اور فوجی خرچ کو دیکھیں یا ہم انڈیا سے لے کے امریکہ تک کے فوجی بجھٹ کو دیکھیں تو پاکستان کی فوج کا بجھٹ سب سے کم ہمیں نظر آتا ہے اور اس کم بجھٹ کے باوجود اپنے پروفیشنل انداز میں سب سے آگے نظر آتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے ایک عام آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کی تعریف بھی کرتا ہے اور سپورٹ بھی کرتا ہے گیلپ کے سروے میں یہ کہا گیا کہ دوسرے نمبر کے اوپر عوام جن پر اعتماد کرتے ہیں وہ میڈیا اور عدالتیں ہیں ان کے کام کرنے کے انداز پر اور ان کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے تیسے نمبر پر پولیس ہے جس پر چوون فیصد تک اعتماد ظاہر کیا گیا اور چوتھے نمبر پر بلدیاتی حکومتیں ہیں یہ اکاون فیصد تک اعتماد ہے اور پارلیمنٹ سنتالیس فیصد تک اور سب سے پیچھے جو رہ گئے وہ سیاستدان ہیں جن کو بحثیت مجبوئی انتالیس فیصد تک کہا گیا کہ آپ ان پر عوام جو ہے اعتماد کرتے ہیں سب سے جو دلچسپ اس کا مرحلہ ہے یا اس کا حصہ ہے وہ سیاست کے حوالے سے ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو اگر ہم اس سروے کو دیکھیں تو ہر جگہ پر سب سے آگے رکھا گیا ان کو سب سے زیادہ مقبول ظاہر کیا گیا لیکن میں اس سے زیادہ ایک دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سروے میں یہ کہا گیا کہ صرف چیئرمنٹ پی ٹی آئی تو اپنی جگہ پر ہیں آپ ساد رزوی صاحب کی بات کر لیں آپ چودری پرویز الہی کی بات کر لیں آپ شاہ محمود قریشی کی بات کر لیں ساد رزوی صاحب 38 فیصد مقبولیت پرویز الہی صاحب 38 فیصد مقبولیت شاہ محمود قریشی صاحب 37 فیصد مقبولیت لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم ان تینوں کا نام لے رہے ہیں تو نواز شریف اس سے پیچھے 36 فیصد مقبولیت شہباز شریف اس سے پیچھے 35 فیصد مقبولیت مریم نواز ان سے پیچھے تیس فیصد مقبولیت اور اگر آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ملک بھر میں شاید پی ایم ایلین کا یہ سیٹ اپ نہ ہو ہم جب پنجاب کی بات کرتے ہیں لاہور کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں جو ہے وہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ چیئرمن پی ٹی ای جو ہے صرف ساٹھ کی بجائے اٹھاون فیصد پر آگے لیکن یہاں پر بھی ساد رزوی پرویز علائی اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ نواز شریف سے اور باقیوں سے آگے نظر آتے ہیں یعنی کہ ساد رزوی اور پرویز علائی جو ہیں اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ نواز شریف سے زیادہ پاپولر ہے اور ان کو انچاس پوائنٹ دیئے گئے ساد رزوی کو اور پرویز علائی کو اور نواز شریف صاحب جو وہ اکتالیس فیصد پر ہیں اب بڑی دلچس صورتحال ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون یہ سوچ رہی ہے کہ ہم جب اکیس تاریخ کو اگلے مہینے کی اکیس تاریخ کو نواز شریف صاحب کو یہاں پر لینڈ کروائیں گے تو ایسا ایک انقلاب برپا ہو جائے گا ایسی پاپولر ویب ہوا جائے گی ہم اس سے جیتیں گے تو یہاں پر یہ سروے کہہ رہا ہے کہ بھائی اس سے بہتر آپ پرویز علائی صاحب کو یہاں پر لینڈ کروالیں ساد رزوی کو کروالیں شاہ محمود قریشی کو کروالیں وہ زیادہ امپیکٹ دے سکتے ہیں 49 فیصد اور 43 فیصد میں فرق جو ہے اتنا ہے اب آگے چلیں تو ہمارے پاس جو اداد و شمار ملتے ہیں گیلپ کے حوالے سے تو گیلپ یہ کہتا ہے کہ اگر اگلے ہفتے الیکشن ہو جائیں تو کس کو ووٹ دیں گے تو پنجاب سے ہمیں یہ اس سروے سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے مقابلے میں اگر نون لیگ پیپس پارٹی اور ٹی لپ وغیرہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں سب اکٹھے بھی ہو جائیں یعنی یہ 28 فیصد مقبولیت پر ہے ایک 4 فیصد ہے ایک 6 فیصد ہے مجموعی طور پر یہ 38 فیصد ہو گئے تب بھی یہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے یہ 41 فیصد پر ہے یہ کہا جا رہا ہے اس سروے کے مطابق اب مجھے نہیں پتا کہ اس پر مختلف پارٹیوں کے جو رہنما ہیں وہ کیا رائے دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں لیکن ایک اور دلچسل سوال ہے وہ میں یہاں پر آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سوال یہ ہے کہ فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے 32 فیصد کا کہنا ہے کہ فوج کا سیاست میں بڑا کردار ہونا چاہیے جبکہ 31 فیصد کا کہنا ہے کہ فوج کا سیاست میں بالکل کردار نہیں ہونا چاہیے کس طرح ہم اس کو جسٹیفائی کرسکتے ہیں کہ واقعی باہر بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ باہر نکلیں آپ کو پتا چلے گا کہ پی ٹی آئی بہت مقبول ہے لیکن جب دوسری طرف ہم اس کا بریک اپ دیکھتے ہیں پارٹی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگوں کو نو مہی کے واقعے کے بعد جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور صورتیال نظر آتی ہے اور لگتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے جیسا دکھائی جا رہا ہے جیسا نظر آ رہا ہے جیسا سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے حقائق کے ہیں ہم اپنے تجزیہ نگاروں کی طرف چلیں گے میں بہت ہی مشکور ہوں عمر اصلا ہمارے صاحب یہاں پر موجود ہیں آپ سینئر تجزیہ کار ہیں سینئر صحافی ہیں پاکستان ٹیلی ویزن پر اس وقت پروگرام بھی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ عمر یہاں پر ہمیں جوائن کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہی نئی محسوس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ سینئر تجزیہ کار ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں اور میں نئی محسوس صاحب کو بھی بتاتا چلوں کہ جو یہ تجزیہ ہے اس میں جو سروے ہے اس میں سندھ میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ پاپولر شو کی گئی ہے ساہر کی گئی ہے پیپلز پارٹی سے زیادہ جو ہے پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے یہ سارے کا سارا اس کو کس طرح کیا گیا کس سیاسی تنظیم کے لئے کیا گیا اس پر بات کرنے کے لئے بلال گلانی ایگزیکٹیو ڈریکٹر نے گیلپ پاکستان کے ہمارے صرف موجود ہیں بلال صاحب السلام علیکم بلال صاحب بہت ہی ہے دلچسل سروے ہے بڑے قائق اس میں سامنے آ رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو اعداد و شمار ہیں گیلپ ان کو آن کرتا ہے ان کو مانتا ہے یہ اسی کا سروے ہے کسی خاص سیاسی تنظیم کے لئے بلکل بہت شکریہ آپ نے بلایا یہ ریپورٹ جو آج پپلش ہوئی ہے جو سٹیٹسٹکس اس میں دکھائے گئے ہیں یہ انڈیڈ گیلپ نے ہی کیا ہے اور اس طرح کے تعلے یا ریسرچز وہ ہم تقریباً پرچھلے چالیس سال سے کرے نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کے اب تک ہم پاکستان میں اس طرح کے الیکشن سے پہلے الیکشن والے دن اور الیکشن کے بعد سرویز کرتے رہے ہیں آپ نے پوچھا کہ کس جماعت کے لئے کیا گیا تو یہ کسی سیاسی جماعت کے لئے نہیں بلکہ ایک سوشل بومنٹ ہے جس کو جو اپنے آپ کو ری ایمیجننگ پاکستان کہتے ہیں پاکستان کے ایک پرانے سابق پرائیم منسٹر ہیں جو اس کو لیڈ کرتے ہیں شاید کھا خان عباسی انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مسائل کیا ہیں اس وقت وہ کس کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں کن اداروں پر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں تاکہ ہم جو اپنی ایک سوشل مومنٹ ہے اس کو آگے لے کے جا سکیں اس کے اوبجیکٹیوز کو جو بنانے کے لیے کیا وہ اوبجیکٹیوز اچیف کریں تو انہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہم نے ان کے لیے یہ ایک سروے اور ایک انڈیپینڈنٹ انیلیسز کر کے جو ہے وہ ہم کے سامنے بھی رکھا ہے صحیح اور شاید خاکان عباسی جب وہ بھی مجھے کوئی اٹھائیس فیصد پاپولاریٹی میں نظر آ رہے ہیں اور تیتیس فیصد تک بھی پنجاب میں تیتیس فیصد تک یعنی کہ وہ قریب ہیں نواز شریف کے بہت زیادہ پیچھے نہیں ہیں شاید خاکان عباسی خود بھی پاپولر ہے کافی پنجاب میں جی بلکل پاپولر ہے مگر جو مین پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی لسٹ میں ابھی بھی موجود نہیں ہیں مین پولیٹیکل لیڈرز جیسے آپ نے گنوایا کہ ایمان خان صاحب بہت پاپولر ہیں اور جو ایک آپ نے گفتگو کی جو مسلم لیگ نون ہے اس کی مقبولیت جو ہے وہ اس سروے میں پنجاب میں بھی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جس طرح کچھ انیلسٹس کہتے ہیں تو ہم یہ کیونکہ کام اور یہ تجزیہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں تو نون لیگ کا جو ڈیکلائن ہے ایون پنجاب میں وہ اس سروے سے پہلے اس دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں بہت آیا ہوا جب اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ ڈریسٹکلی ریڈیوس ہوا تو دوزہ تیرہ میں اس کو تقریباً اٹھالیس بھی صرف پنجاب کے لوگوں نے ووٹ دیا دوزہ اٹھارہ میں وہ ووٹ گر کے تھرٹی تھری پرسینٹ ہو گیا تو یہ اسی ایک تنظلی کا ایک تسلسل میں نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ سروے جو ہے وہ اسی تنظل کو جو کہ آج نہیں بلکہ کئی سالوں سے اب ایک ڈیکلائن ہے جو ہمیں وہاں ویزارڈز میں نظر آتے ہیں اچھا ایک چیز بتائیے گا یہاں پر جو سروے آپ کا ہوا اس میں سیمپلز کس طرح لیے گئے لوگوں کا چناؤو کس طرح ہوا کیونکہ یہ بات کہنا کہ مجھے تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ سعاد رزوی اور پرویز علیہ اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز سے زیادہ پاپولر ہیں تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے شاید نیا ٹرینڈ ہو مجھ تک نہ پہنچاؤ بلکل آپ کا سوال بلکل درست ہے اور بہت سے لوگ اس سے چمبہ ہوتے ہیں کہ ایک سیمپل سروے جیسے یہ تھا پینتیس آف رات پر مبنی یہ پاکستال کی چوبیس کروڑ عوام یا پنجاب کی بارہ کروڑ عوام کو کیسے ریپریزنٹیٹیو ان کا ہو سکتا ہے تو یہ اس کے پیچھے ایک سائنس آف سیمپلنگ ہے دنیا بھر میں سروے کیے جاتے ہیں اور ہم نے بھی اگزیکلی وہ سائنس یہاں استعمال کی ہے اور اس سائنس کی پیچھے دو بڑے قلیدی حصول ہیں کہ جو پاکستان کی عوام ہے اس کو رینڈم لی ہم نے اس میں سروے میں چن لیا اور اسی تناسب سے چن لیا جس تناسب سے وہ پاکستان کی آبادی میں پایا جاتے ہیں یہ جو پینتیس سو افراد ہیں ان کے اندر مرد اور خواتین کی رشو وہ بلکل اتنی تھی جتنی پاکستان میں ہے اس میں امیر اور غریب افراد کی جو تعداد ہے وہ تقریباً ویسی ہی لی گئے جیسے پاکستان کے ڈیفرنٹ اور سینسس میں نظر آتی ہے اس میں پروونسز کی ریشو اربن اور رول کی ریشو ڈیفرنٹ ایج گروپس کی ریشو تو اگر ہم یہ ایج گروپس اور یہ مختلف ڈیموگرائفکس کو اسی شرع سے لے لیں جس طرح سے سینسس میں موجود ہے تو یہ دنیا پھر میں ثابت ہوا ہے کہ ایک سیمپل سروے اس عبادی کا ریپریزنٹ کر سکتا ہے اور ہمارے پچھلے چالیس سال کی ہیسٹری یہ شو کرتی ہے کہ اسی طرح کے سروے وہ الیکشنز کو کریکٹلی پریڈٹ کرتے رہے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ درست ہے کہ چوون فیصد عوام جو ہیں پولیس پر بطور ادارہ ٹرسٹ کرتے ہیں بلکل ہم جب لوگوں سے رائے لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں پولیس کیلئے جو زیادہ چیز سوچنے والی ہے وہ یہ کہ تقریباً نصف عوام جو ہے وہ ان پر ٹرسٹ نہیں کرتی تو جو بھی حکومتی ادارہ ہے اس کا جو منڈیٹ ہے وہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستانیوں کو سروس پروائیڈ کرنے کا ہے وہ ٹیکس پیئر عوام کے پیسوں پر جلتے ہیں تو ان کے لیے یہ نمبرز جو ہے یہ کوئی بہت جو بیلینٹ ہونے کے نہیں مجھے تو جو نصف کرتے ہیں وہ مجھے ان پہ بھی حیرت ہو رہی ہے بابا عویر ابو ذری کا ایک شیر مجھے یاد آتا ہے کہ پولس نواکہ رشوت خورت فیدہ کی کراندہ پھر آپ پچھوں ٹکورت فیدہ کی تو وہ جو ہے تھوڑا تھا پبلک پرسیپشن کے ساتھ میں جانے کی بات کر رہا تھا چونکہ یہ بھی اس تمام سرویز جو ہوتے ہیں یہ بنیائی طور پر پرسیپشنز کو شو کر رہے ہوتے ہیں یہ حقیقی طور پر تو ظاہر ہے وہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ پبلک میں جو پرسیپشنز کی بات کی جاری ہوتی ہے مجھے ایک بڑا ہی اہم اور بڑا ہی ایک مجھے جو ٹانٹ کر رہا ہے سوال وہ مجھے پوچھنا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن جو ہیں ان کی پاپولیریٹی سب سے زیادہ ہے ساٹھ فیصد پر ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی کا اور ان کے ساتھیوں کا جو اس وقت بیانیاں ہے وہ پاک فوج کے خلاف ہے اور ان کی طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے نو مئی کے واقعات بھی ہوئے لہذا مجھے طرح سمجھائیے گا کہ ایک طرف پاکستان کے عوام یہ کہتے ہیں کہ وہ نوے فیصد تک پاک فوج پر ٹرسٹ کرتے ہیں بطور ادارہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے کردار پر اعتماد کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی وہ اس لیڈر کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ پاک فوج کے اوپر اس کے سربراہ کو میر جعفر میر صادق کہتا ہے جس کی الزام یہ ہے جس کے اوپر کہ اس کی منصوبہ بنزی سے جی ایش کی اوپر کور کمانڈر ہاؤس پر شہدہ کی یادگاروں پر حملے ہو جاتے ہیں یہ عوام یہ دونوں طرف کیسے بیلنس کر لیتے ہیں کہ دونوں کو ہی پسند کر لیں کسی ایک طرف نہ جائیں جی بلکل اگر عمران خان صاحب کی آپ سیاست دیکھیں اور پاکستان تحریک انصاف کا عروج دیکھیں تو دونوں میں ایک چیز یکسر نظر آتی ہے وہ یہ کہ پاکستان فوج کی انہوں نے اپنی سیاست میں یہ دکھایا کہ پاکستان فوج شاید ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انہوں نے اپنی سیاست کے بیشتر جو مراحل ہے انہوں نے یہ پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا یا اس کی سپورٹ لینے کا ایک لوگوں کو اندیا دیا کسی نے دوہزار اٹھارہ میں جب ووٹرز نے ان کو ووٹ دیا تو ایک بڑی تعداد نہیں سر یہ آپ نے سروے کو ڈیڑھ دو سال پہلے نہیں بلا سا معذرت کے ساتھ یہ سروے آپ ڈیڑھ دو سال پہلے کرتے تو میں آپ بلکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا یہ سروے میرے خیال ہے ری امیجننگ پاکستان یہ شاید خاکانہ باسی صاحب نے آپ کروایا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو یہ جون دوہزار تئیس میں سروے ہوئے تو میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو بھی پسند کرتے ہیں مگر وہ پاکستان فوج کو بھی پسند کرتے ہیں انہوں نے جو عمران خان صاحب کا وہ علا بیانیاں ہے جو کہ حکومت جو پاکستان فوج کی خلاف ہے اس بیانیاں کو مسترد کر دیا ہے مگر پھر بھی وہ عمران خان صاحب کو ایک چانس دینا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب کا جو فوج بخالف بیانیاں ہے وہ ان کو ہرٹ کر رہا ہے ہرٹ تو نہیں کر رہا وہ تو پاپولارٹی میں گیلپ نے جو پچھلے سروے کیے ہوئے ان کی پاپولارٹی کے وہ تو پاپولارٹی میں اوپر جا رہے ہیں وہ تو ہرٹ تو نہیں کر رہا بیانیاں اگر ہرٹ کر رہا ہوتا ہے تو ان کی پاپولارٹی کام ہوتی اگر آپ اسٹیٹسٹک سٹی زیارہ دیڈší سے مختلف تھے حالات ان کی حکومت کے لیے زیادہ کٹھن تھے مگر ان کا بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان کی فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ ایک پیچ پر ہیں تو اس وقت بھی ان کو پاپولارٹی میں اتنا جو ہے اچھکا نہیں لگاتا بلاہ صرف آخر میں ایک چیز صرف ایک چیز ایک چیز کہنا چاہوں گا مجھے باقی پینلیس کی طرف جانا ہے مجھے صرف ایک چیز بتائیے گا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ گیلپ پاکستان نے جو سروے کیا میں جب یہاں پر لیڈرشیپ کی پاپولارٹی کی بات کرتا ہوں میں یہاں پر جب اداروں کی اور یہ آخر میں جو سوال کی ہے میں نے اس کی بات کرتا ہوں تو آپ کو اس کو یا پولیس پر اعتماد کی بات کرتا ہوں آپ کو اس میں کنٹرڈکشنز نظر نہیں آتی بلکت ہمارا کام کیونکہ ایک طرح سے میسینجر کا ہے اور ہم اپنے آپ کو کہتے بھی یہ کہ پاکستان کی عوام کی جو رائے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے اور دیگر اور انیلیسٹ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کئی دفعہ وہ رائے میری اپنی ذاتی رائے سے بہت کونٹرڈک کرتی ہے بہت مختلف ہوتی ہے بگر ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اس پوزیشن میں رکھ دیتے ہیں کہ شاید ہمارے آس پاس ہمیں جو نظر آتا ہے وہ پاکستان کے دو چوبیس کروڑ عوام کی جو رائے ہیں جو ان کا ایکسپیرینسز ہیں ان سے بہت مختلف ہے تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا تجزیہ جو ہے وہ شہر شہر کے لوگوں کے حوالے سے ہو پڑے لکھے لوگوں کے حوالے سے ہو مگر عام پاکستانی اس تک ہماری رسائی کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ ایک اس طرح کا تجزیہ ہے جو سائنٹیوپے بنیادوں پر کیا جائے یہ کہنا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ گیلپ نے پی ٹی آئی کو بھی خوش کر دیا اور فوج کو بھی خوش کر دیا بلکہ بلکہ ہم نے چالیس سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور ہم اکثر یہ اس طرح کا سوال آتا ہے کہ ہم کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو فیور کر دیتے ہیں یہ کسی ایک ادارے کے ساتھ ہو جاتے ہیں وگر ہماری کریڈبلیٹی جو ہے وہ چالیس سال سے اگر قائم ہے اور آج آپ بھی اس سروے کو ڈسکس کر رہے ہیں تو پارٹلی ہماری اسی سٹیٹ فاسٹنس کی وجہ سے ہے کہ ہم سٹیسٹکس جو بھی آئے ہم عوام کے اس رائے کا جو انہوں نے ہم تک شیئر کی ہے ہم اس کے امین ہے اور ہم آج آپ تک وہ پہنچا رہے ہیں آخر وقت ایک بات صحیح کہوں گا صرف ایک بات کہوں گا کہ گیلے پاکستان میرے لیے انسار باجستہ بہت قابل اعترام ہے اور ان کا میڈیا گروپ بھی بہت قابل اعترام ہے کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ تمام میڈیا کو جاری کر دیا جاتا؟ بلکہ اب آپ دیکھیں گے تو ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے مختلف سوشل میڈیا پر بھی آ رہے ہیں اپنے ادارے کو ریپریزینٹ کرنے کے لیے مختلف فورمس پہ بچھا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ ہم کوشش کریں گے دوبارہ بھی آپ سے بات کریں میں تھوڑا تھا عمر آپ نے سنا سارے کا سارا موقف کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ ایک جو سروے ہے یہ پی ایم ایل این کے لیے تو بڑا الارمنگ لگ رہا ہے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نجم صاحب سب سے بہلے تو شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور ابھی میں گفتگو سن رہا تھا محترم بلال صاحب کی اور جب میں یہ سٹیٹسکس دیکھتا ہوں تو پھر نجم صاحب مجھے اس میں ڈیفرنس صاف دکھائی دیتا ہے ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں ایک طرف تو میں کہہ رہا ہوں کہ نجم صاحب بہت ہی زبردست اور خوبصورت انسان اور دوسری جانے میں کہوں نجم صاحب بڑے ہی بدتمیز انسان یہ دونوں رائے ہیں نا یعنی دو اپینین نہیں ہو سکتے میرے یا تو میں آپ کو کہوں گا بہت اچھے ہیں یا کہوں گا بہت برے ہیں آپ کو ڈیوز چینڈرز پہ لگ رہے ہیں مجھے مجھے دیکھیں آپ ایک طرف تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ فوج کو جو ہے وہ تقریباً نوے فیصد آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام میں مقبول ہے جن سرین جانے آپ چیئرمن پی ٹی آئے کو کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ فیصد اچھا سب سے دلچسپ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب میں اس سروے کو دیکھ رہا تھا تو جن لیڈرز کی دوسرے نمبر پہ بات کی گئی ہے چودری پرویز الہی کے حوالے سے اٹھتیس فیصد اور سعاد رزوی اٹھتیس فیصد شاہ محمود قریشی سنتیس فیصد نجم صاحب آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف کا تو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی تعرف یہ کروایا جاتا تھا کہ یہ عثمان مزدار کا کہ یہ شہباز شریف پنجاب کے لگے ہوئے تو ان کے اتنے کام تھے یا میاں محمد نواز شریف کی جب ہم بات ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو یہ ابھی حالیہ جو شہباز شریف کی حکومت رہی ساگڑا سا وزیر خزانہ رہے اس دوران جو مہنگائی ہوئی تو اس نے اثر ڈالا ہو وہ نجم صاحب ظاہری بات ہے وہ تو خود اس چیز کو کہتے ہیں کہ مہنگائی یا سخت فیصلے جو کرنے پڑے اپنی سیاست کو قربان کیا یا جو بھی جو سٹانس تھا ان کا وہ تو آپ کے سامنے ہیں لیکن جب میں یہاں پر یہ بات دیکھتا ہوں آپ میرے ساتھ ابھی چلیں کیونکہ آپ اور میں گلیوں محلوں میں اور تھڑوں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں ہم نے اس پروگرام کے بعد اس اے سی والے کمرے میں نہیں رہنا ہم نے جو ہے وہ لازمی کسی نہ کسی جو ہے وہ تھڑے پر جا کے گپ شپ لگانی ہے لوگوں سے ملنا ہے ہمارا بھی ایک سروے ہوتا ہے آپ سمجھ لیں وہ جو تھڑوں پر بیٹھے ہوتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ جب گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ عوامی سروے نہیں ہے میرے اختلاف ہے میرے اختلاف اس پوائنٹ اف یو سے ہے کیونکہ نجم صاحب میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اچھے چلے اس پر میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں نائی محسوس صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں ان سے رائے لینا چاہ رہا ہوں انہوں نے بلال گرین صاحب کی گفتگو بھی سنی گیلپ جو ہے بہرحال پاکستان کا ایک بڑا کریڈیبل ادارہ اور پرانا ادارہ اور چالیس برس سے اس کام میں ہے اب یہ جو سارے کے سارے اداد و شمار سامنے آئے ہیں نائی محسوس صاحب یہ تو پاکستان پیپس پارٹی کے لیے بھی الارمینگ اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی نجم آپ نے بہت اچھا پروگرام اس پہ آپ بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں سروے کیا ہوتے ہیں میں نے اکثر آپ کو بھی سروے کرتے دیکھا لیکن چالیس سالہ کریڈیبلٹی اپنی جگہ بلال صاحب کی گفتو شنید اپنی جگہ تاہم مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس پولٹیکل سائنس کے تحت ہے یا کس شماریاتی جائزے کے تحت ہے جس طرح بھی میرے بھائی نے بات کی عمر نے کہ اس میں کنٹرڈکشن چلیں سروے میں کنٹرڈکشن ہو جاتی ہیں پتہ کس طرح ہوتی ہیں کہ آپ گجر خان یا چکوال میں جا کے سروے کریں فوج کے حوالے سے وہ اور ہوگا آپ پیپس پارٹی کا سروے سیال کوٹ اور گجرہ والا کریں اور ہوگا آپ سندھ کے اندرونے سندھ جا کے نون لی کا کریں اور ہوگا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رینڈم لی کیا ہے میں انہیں ٹھیک مان بھی لوں میں انہیں یہ مان لوں کہ وہ درست کہتے ہیں میں اپنے آپ پہ جبر بھی کرلوں جب میں اس چیز کی طرف دیکھتا ہوں کہ شہباز شریف اتنے نیچے چلے گئے سادرزوی اوپر آگے اور پھر میں جب دیکھتا ہوں شاہد خاکان آباسی صاحب کی طرف تو بالکل بٹا ہی بیٹھ جاتا ہے میرے نزدیک تو اس سروے کا میں پہلے تو میں اپنی واضح بات بتا دوں کہ میں بھی اگر کہوں کہ میں کوئی تیس چالی سال سے لکھ رہا ہوں نوائے وقت سے جنگ تک اور آپ سے بھی سیکھتا ہوں نئی بات سے بھی سیکھتا ہوں تو کچھ کریڈیبلیٹی میری بھی ہے لہذا میری کریڈیبلیٹی آنسلی یہ کہتی ہے کہ یہ سروے ایک خاص نیریٹیو پیدا کرنے کے لیے ہے اور یہ اس کا اس سے بھی اور بٹا بیٹھتا نظر آتا ہے نجم جب یہ میں دیکھتا ہوں کہ شاہد خاکان آباسی ری سبحان اللہ 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 باشا اللہ جب ان جیسے لوگ یہ سروے کروا رہے ہیں وہ صداقت آباسی سے بچ جائیں یہ بڑی بات چلے میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ بلال صاحب نے بڑی باتیں ٹھیک کی ہوں گی لیکن ایک عرض چھوٹی سی میں کروں نجم امریکہ ایک سروے کرتا ہے اور وہ اپنے پریزیڈنٹ یعنی واشنٹن سے لے کے ابراہم لنکن تک اور اب تک کے سب پریزیڈنٹ آف امریکہ جو رہے ہیں ان کی ہر سال ایک رینکنگ ہوتی ہے اور پہلے ٹین میں انیس بیس کا بھی فرق نہیں پڑتا یعنی ابراہم لنکن جارج واشنٹن یا آپ روزویلٹ کہیں وہ ہائیلی رینکڈ ہیں ٹھیک ہے بعد میں آنے والے عبامہ بھی ہائیلی رینکڈ ہے ان میں کون لوگ ہوتے ہیں فیفٹی پرسنٹ کے قریب ڈیموکریٹ فیفٹی پرسنٹ کے قریب جو ان کے دوسرے لوگ ہیں ریپبلکن وہ پروفیسرز یونیورسٹیز کے پھر ینگ پروفیسر یونیورسٹی کے پھر انجیوز کے ممبر اور ان کا انیس بیس کا فرق آ رہا ہے کیا ان کا میار اس لیول کا ہے پھر جس طرح جب پولیس کی میں بات سنتا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ ایف فائی ہے جس کی بجی بڑی پوجا پرستش ہوتی ہے اس کا بیس پندرہ پندرہ سے بیس فیصد سے اوپر نہیں آ سکتا کیا پنجاب پولیس کا آپ موٹرویگ پولیس کا کہیں تو میں مان لیتا ہوں آپ اگر اسے پنجاب پولیس سندھ پولیس کے پی پولیس کشمیر پولیس کا کہیں تو پھر میں معافی مانتا ہوں اس سروے سے یہ سروے پھر آپ یوں سمجھئے کہ کام موز کم پولیس کے حوالے سے عدالت کے حوالے سے میں لیکن ایک ایک بات نئی محسوس صاحب نئی محسوس صاحب ایک بات عمومی طور پر کہی جاتی ہے اور بار بار کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ آپ الیکشن کروائیں جی الیکشن تو کروائیں نہیں رہی نگران حکومت بھی نہیں کرا رہی اس سے پہلے بھی دھوڑ رہی تھی پی ٹی ایم بھی دھوڑ رہی تھی اس سے تو جناب پی ٹی آئی مقبول ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کی تو بات کر رہے ہیں دیکھیں نہیں دیکھیں پی ٹی آئی کی مقبولیت پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں میں آپ کے اسی طرف آ رہا ہوں دیکھیں اگر میں سنسٹی بات کرنے لگا ہوں اگر مجھ پہ کوئی غداری کا یا مجھ سے کوئی حب الوطنی نہ چھیل لے مجھے بتائیے کہ پاکستان آرمی کو میں بھی مقبول جانتا ہوں دل کے قریب جانتا ہوں کس حوالے سے بات ہوئی یا پولیٹیکل حوالے سے یا آپ نے اپنے انٹروں میں کہا سلاب روکنے کے حوالے سے یا ڈی ایچے بنانے کے حوالے سے اچھی کنسٹرکشن کے حوالے سے ستر پچھتر جو ان کی فیکٹری ہیں ان کے حوالے سے اداروں کے اداروں کے کام کرنے کے انداز سے کس حد تک مطمئن ہیں تو نیم صاحب میں میں تو اس پر میں آپ کو ٹو بی وی فرینک میں بتا سکتا ہوں کہ میں پاک فوج اگر آپ میرٹ کی بات کریں وہاں پر موجود ہے نجم بھائی اگر آپ پولیٹیکل سینس نکالتے ہیں پولیٹیکل سینس نکالتے ہیں تو میں نوے پرسنٹ کہنے کے بجائے نائنٹی نائن پرسنٹ کہنے کے لیے تیار ہوں اگر پولیٹیکل سینس نکالتے ہیں اگر پولیٹیکل سینس ہے ان کے بھی وہ ونگ ہیں ان کو ڈالتے ہیں تو میں تو انہیں لے جاؤں گا ففٹی پرسنٹ پہ لہٰذا میں کسی طرح بھی میں نے کوشش کیا یہاں بیٹھ کے بلال بھائی کی باتوں سے آپ کی باتوں سے کہ میں کسی ایک نکتے پر قائل ہوں نہیں اگر ہم پولیٹیکل سینس کی طرف چلے جائیں تو نائن مستو صاحب ایک بڑی واضح چیز آ جاتی ہے کہ یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے یعنی کہ ذولفکار علی بھٹو اگر آٹھ برس تک ایوب خان کے وزیر رہے تو ساتھ ہوتے ہیں وہ انیس سو تیہتر اکتر میں پاکستان ٹوٹنے کے بعد تیہتر کے آئین کے تحت وزیراعظم بنے فوج کے ساتھ ہوتے ہیں پاکستان پیوز پارٹی جو ہے فوج کے ساتھ پھر خلاف ہو جاتی ہے مسلم لیگ نون آئی جائی بنے تو ساتھ ہوتی ہے مشرف کے مارشلہ میں خلاف ہو جاتی ہے جب تک پی ٹی آئی پہ کوئی سرپرستی ملتی رہے ساتھ ملتا رہے ساتھ ہوتی ہے جب اقتدار سے ہٹ جائیں چاہے تحریک ادم اعتماد سٹر نے پھر ہٹ تو پولیٹیکل بیانی ہے کہ تو میں بات ہی نہیں کر رہا یہاں پر فوج کے حوالے سے وہ تو سیاستدانوں کے مفادات کے ساتھ ساتھ ان کے فالورز کا بھی بدرتا رہتا ہے دیکھئے چلیے چلیے میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں لیکن دیکھیں دو ریفرنڈم آپ کو بھی نجم یاد ہوں گے ایک میں اسلام کا نام لے کے سو فوج سے دی ووٹ لے لیے گئے تھے یہ مجھے کوئی اس طرح کا سروے لگتا ہے ایک پرویز مشرف نے بھی ریفرنڈم کروایا تھا اس میں بھی آپ نے اپنی مرضی کے ووٹ لیے تھے ایک ارز اور کر دوں ہو سکتا ہے میں زیادہ ٹائم لے گیا ہوں سیاستدانوں کو اتنا نیچے رکھا گیا ہے پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ ایوب خان سے لے کے آج تک جب پھر فوج سے کچھ نہیں ہوتا تو فائنلی وہ کوئی کیوں لیگ بناتے ہیں پی ٹی آئی بناتے ہیں سیاستدانوں ہی سے بندے اٹھاتے ہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں سیاستدانوں پر بھی سیاستدانوں پر بھی ٹیبیٹ کرتے ہیں سیاستدانوں پر بھی سیاستدانوں پر بھی ٹیبیٹ کرتے ہیں اور اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ کیا موجودہ سروے اگر اس کو درست مان لیا جائے تو اس کے بعد انتخابات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے اس بریک کے بعد سروے کے والا جو گیلپ پاکستان نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں جو پپولاریٹی سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں وہ سب سے آگے ہیں اور ان کے بعد بھی جو آپ کو لیڈرز ملتے ہیں پپولاریٹی میں وہ ساد رزوی ہیں وہ پرویز الائی ہیں وہ شامل قریشی ہیں اور ان کے بعد کہیں جا کر نواز شریف شہباز شریف مریم نواز شاہد خاکان اباسی وغیرہ شاہد خاکان نے تو خود یہ سروے کروایا وہ آتے ہیں اب میرا بریادی سوال یہ ہے کہ ہم جب انتخابات کی بات کرتے ہیں عام انتخابات کی بات کرتے ہیں عمر اسلام ہی مرسلہ یہاں پر موجود ہیں پروفیسر نائی مسعود بھی موجود ہیں تو عمر سوال یہ ہے کہ اگر یہ سروے درست ہے اور یہی ساری کی ساری صورتحال ہے آپ کہہ لیں میں تو نہیں مانتا ہے سروے کو درست میں نہیں درست مانتا اگر آپ درست نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے اگر یہ درست ہے تو پھر آپ کو انتخابات میں ڈلی بھی یہاں پر مل سکتا ہے انتخابات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں انتخابات ہونے بھی چاہیے لیکن اسی سروے پر پہلے نجم صاحب کیونکہ آپ وہ شخص ہیں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اسی گلی محلوں میں ہم لاہور کے رہنے والے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرویز الہی اور آپ اس کے 38 فیصد اور شاہ محمود قریشی 37 فیصد نجم صاحب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ میرے محترم بھائیوں کی طرح آپ جانتے ہیں میں آپ اور یہ گیلپ کا جنہوں نے بلال گلانی صاحب محترم ہے ہمیں کٹھے چلتے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کے پاس جاتے ہیں بترین مخالف ہیں میاں نواز شریف شہباز شریف کے ان سے کہتے ہیں کہ جب شہباز شریف یہ کہا کرتے تھے کہ یہ انڈر پاس تین مہینے میں بنے گا یا چھ مہینے میں آپ کو ان کی اس بات کا یقین ہے یا نہیں تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ اگر شہباز شریف نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ انڈر پاس فلائی اوور یا یہ ترقیاتی کام عمام کی فلاو بیبود کا مقررہ وقت چھ مہینے میں یا سات مہینے میں بنے گا تو ان کا جواب کیا ہوگا ان کا جواب بھی یہی ہوگا کہ اگر شہباز شریف نے کہا ہے تو یقیناً ہوگا تو سیر آپ حقائق پر مبنی بات کریں یہ افثانوی کہانیاں نا سیر اس پر ڈسکشن نہ کریں شاہ محمود قریشی آپ اندازہ لگائیں کہ شاہ محمود قریشی کو جو ان سے بھی زیادہ مقبول قرار دیا جا رہا ہے سروے میں نہیں لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ شاید پرویزلائی جیل میں ہیں شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں اس کی وجہ سے ان کے اوئے کرسما بنا ہو اور عام بندہ جو ہے ان کی اور آپ پیڈیم پی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں فین فالوینگ میں چلا گیا ہو یہ بھی تو اثر ہے فین فالوینگ ایک الہیدہ چیز ہے نجم صاحب جب ہم اس سروے کی بات کریں میں نے تو ان کے بترین مخالفین کے حوالے سے بات کی آپ کو یہاں پہ بڑی اچھی طریقے سے پتہ ہے یہاں پہ یہ جس طریقے سے محترم ہمارے کہہ رہے تھے نجم صاحب وہ کہہ رہے تھے سروے میں یہ کہہ رہے تھے آپ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہاں ڈیکلائن ہوا تھا جو کچھ ہوا تھا آپ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کس طریقے سے منجمنٹس ہوئی ہیں یا جو بھی معاملات ہوئے بس ہے 2018 میں جو نون لیگ کا ڈیکلائن ہوا تھا وہ ہی ڈیکلائن پی ٹی آئی کا اسی طرح ہوتا میں نہیں سمجھ کہ 2018 میں نون لیگ کا ڈیکلائن ہوا تھا نہیں جو ڈیکلائن ہوا تھا دیکھیں اس طرح ہوا تھا 2013 میں 2013 دیکھیں پھر لوگوں کو حقائق بتائیں نجم صاحب دوہزار تیرہ میں اس شہر لاہور میں اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی دوہزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی دہشت گردی دوہزار تیرہ میں سب سے بڑا چیلنج تھا وہ میاں نواز شریف کے دور میں ختم ہو گئی تھی یہاں پر انڈر پاسز فلائی اوور ترکیاتی کاموں کو جال بچے سچ سچ بولیں نا سر حقائق پر بلکل جیتی دکھائی دیتی کس نا وہ کہتے ہیں مہنگائی بہت کی مہنگائی بہت کی ہے لیکن دیکھیں سر یہاں پر لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ڈیلیور کس نے کرنا ہے آپ مجھے پتہیں چلیں مجھے پی ٹی آئی کے بتا دیں کہ پونے چار سال کے اندر پی ٹی آئی نے انہوں نے کیا کیا اچھا ان کے تو چیئرمن پی ٹی آئی کے اپنے جو قریبی ساتھی تھے عثمان بزار سمیت تمام کیا وہ ساتھ نہیں چھوڑ گئے میں تو لوگوں پہ تب بات کروں گا نا جب ان کے اپنے قریبی ساتھی تھے جن کو وہ اپنا مین پلیئر کہتے تھے کہتے تھے کہ یہ ان کے پی ٹی آئی پنجاب میں چلا رہے ہیں کوئی ان کا اس وقت تو اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کا عوضہ لینے کو تیار نہیں ہے نجم صاحب آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی بات کر رہے تھے لوگ یقیناً جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے نراز ہوتے ہیں غصہ ہوتا ہے لیکن نہیں ہے بھائی وہ تک نواز شریف پاپولر ہی نہیں ہے نجم صاحب آپ مجھے نہیں بتانے سر بھائی کہاں ہوا ہے میں ساتھ آپ ارنگائی میں چلیں میں ساتھ ہاتھی لوانی چلیں میں ساتھ آپ جہور ٹاؤن چلیں یہ پوش ایڈیس کی بات کرتے ہیں میرے ساتھ آپ چلیں جہور ٹاؤن کے علاقے میں چلیں میرے ساتھ آپ بھسین جائیں میرے ساتھ سندر جائیں میں لاہور کے علاقے اکارا چلیں سہیبال چلیں جنوبی پنجاب میں جائیں وہاں پہ لوگوں کی رائے لے لیں گے آپ بھی خود ایک ریپورٹر صاحب ہی ہیں سر گیلپ کہتا ہے پرویز الائی زیادہ پاپولر ہیں پرویز الائی زیادہ پاپولر ہیں نواز شریف کا پاپولر ہیں اگر میں بھسین گاؤں کی بات کروں سر ادھر لوگوں سے ہم پوچھیں گے اگر وہ پرویز الائی کا نام بھی جانتے ہوئے نا تو پھر ہم دیکھ لیں گے چلیں یہ سروی بڑا اس کے نتیجے میں نہیں محسوس صاحب آپ کو لگتا نہیں کہ اگر واقعی یہ اس قسم کا سروی ہے تو انتخابات جو مزید دور جا سکتے ہیں نہیں دیکھیں بات سروی آپ کل کروائیں گے تو نجم صاحب اس کا ریزلٹ اور ہوگا پرسو کروائیں گے اور ہوگا آپ میاں نواز شریف صاحب کو آ لینے دیجئے سروی بدل جائے گا اگر جینون سروی ہوگا تو سروی آپ کو ڈیفرنٹ لگے گا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ جائیں سندھ میں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی پندرہ سال سے ہے پہلے دو سال انہوں نے کام نہیں کیا پچھلے ٹنیور میں انہوں نے کام کیا اور آج کی نگران حکومت نے بھی کہا کہ ان کی یونیورسٹیز ہائر ایڈوکیشن ایڈوکیشن اور آسپیٹل بہت اچھے ہیں اس پہ وہ ووٹ لیں گے اب آئیں پنجاب میں میں کہتا ہوں پاکستان مسلم نواز کو پنجاب میں کسی بیانیے کی ضرورت ہی نہیں ہے ڈیویلمنٹ ان کا بیانیہ ہے ہاں ایک تیسرا بیانیہ جو جنہوں نے دیا اللہ ان کو ان پہ رحمت کرے وہ بیانیہ تھا سب چور ہیں سب ڈاکو ہیں حالانکہ ایک چوکیدار کو انہوں نے وزیر داخلہ بنا لیا اور ایک ڈاکو کو چیرمن بنا کے آج اٹھتی پرسنٹ بھی وہ دے رہے ہیں سوری صدر بنا کے دیکھئے عرض صرف یہ ہے کہ پہلے دو بیانیے جو ہیں جو ڈیویلمنٹ والے بیانیہ ہیں سندھ کے اور پنجاب کے وہ نیستو نعبود نہیں ہو سکتے ایک جملہ اور چھوٹا سا سن لیجئے گرام بھی گزرے آپ کی طبیعت پہ دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک کے آپ ریزرو اٹھا کے دیکھ لیں اب آپ دو ہزار آٹھ سے تیرہ تک کے ریزرو اٹھا کے دیکھ لیں پھر جب تیرہ سے اٹھارہ تک کے دیکھیں گے تو گرام بہت اوپر جا رہا تھا نجم آپ یہ جانتے ہیں میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتا ہوں میں مسلم لیگ نواز کا ووٹر بھی نہیں ہوں بٹ پاکستانی ہوں اور اینالیسٹ ہوں دو ہزار سترہ تک تو پاکستان گراف کے لحاظ سے بہت اوپر جا رہا تھا آخر ایسا کیوں کیا گیا اب اس کے بعد پنڈیمک بھی آتا ہے دو ہزار اٹھارہ سے لے کے دو ہزار بائیس تک اس کے باوجود اتنے ریزرو کیوں نہیں آتے آپ نے سارا فیصلہ باد جو تولیے آپ بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے وہ بھی ایکسپورٹ کر دیئے بائی پاس کر کے پھر بھی آپ کے ریزرو اتنے نہیں ہوئے تو لوگ ان باتوں کو بھولے نہیں اس پہ بھی سروے کروا کے دیکھ لی دیئے نائم صاحب دوبارہ بھی آپ سے کمنٹ دیتا ہوں آپ سے دوبارہ بھی کمنٹ دیتا ہوں اس وقت سابر شاہ صاحب جو تجزیہ کھا رہا ہے ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابر صاحب اسلام علیکم سابر صاحب ایک گیلپ نے سروے کیا اور گیلپ پاکستان کا بہرحل ایک بہت بہت ادارہ ہے بڑا ادارہ ہے اپنے سروے کرنے کے حوالے سے وہ جہاں پر پاک فوج پر اعتماد عوام کا دکھا رہا ہے دوسری طرح وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مقبول چیئرمن پی ٹی آئی ہیں اب یہ کنٹرڈکشن مجھے نظر آتی ہے دونوں چیزوں کے درمیان کہ وہ کیا واقعی ایسی بات ہے کہ جو عمران خان کو لیڈر مانتا ہے وہ فوج کے ساتھ بھی ہے جو فوج پر اعتماد کرتا ہے وہ چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے دیکھیں سروے میری نظر سے تو نہیں گزرا لیکن اگر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں سروے بھی مسئلیت کی بیس پہ ہوتے ہیں فوج کو بھی خوش کر لیا اور ایک حقیقت بھی بیان کر دی کہ جی عمران خان مقبول ہیں ازارش یہ ہے ٹیکنیکل بات سن لیجیے جواب دیں ایک ہوتا ہے اوپن اینڈڈ قویسٹینئیر کہ کچھ وجوہات بھی بیان کریں اب دوسری بات سیمپل سائز ہوتا ہے سروے کرنے والے کہاں گئے تھے سروے کرنے کتنے لوگوں نے سروے کیا کتنے لوگوں کا کیا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرز کو فالو کیا ابھی بلال گلینج صاحب ان کے اگزیکٹیف ڈریکٹر مرسد موجود تھے کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرز کو اتنی بڑی کمپنی پاکستان میں کوئی نہیں ہے جو پچیس کروڑ کا ایک پرسنڈ کیا بنتا آپ مجھے بتائیں اس کا بھی سیمپل لے لے یہ تو عربوں اور روپوں کی کمپنیاں ہوتی ہیں اور یہ سارے سروے جو ہے دنیا بھر میں بھی پتہ لگیا لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور دوسری بات ہے کسی علاقے میں سروے کر لیا پورے ملک میں کیا انہوں نے ملک بھر میں پنجاب خیبر پختون خواہ سین علیدہ علیدہ کتنے لوگ تھے کراکی سٹاکس ٹینج پہ تو وہ کمپنی نہیں ہے ساری عمر میں نے بزنس رپورٹنگ کی ہے کتنے لوگ پاکستان میں سروے کر رہے تھے ان کا ٹی اے ڈی اے ان کا ٹرانسپورٹ ان کا پٹرول ان کے کھانے وانے کا کرچہ یہ اتنی بڑی تو کمپنی کوئی نہیں ہے اچھا ایک اور چیز یہ ایک اور چونکہ ہم جنرلیسٹیں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو انفرمیشن ہوتی ہے یہ اس کا تجزیہ ہوتا ہے عوام کے ساتھ اس کا میل جول بھی ہوتا ہے یہ سروے یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب تو آپ نے کہا جی ٹھیک کہ جی پاپولر ہیں ان کو خوش بھی کر دیا یہ سروے بتا رہا ہے کہ پنجاب میں بھی سعاد رزوی پرویز رائی اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بل ترتیب نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز سے زیادہ پاپولر ہیں میں نہیں سمجھتے ایسا ہے دیکھئے نواز شریف جتنا مرضی کسی کے ایک خلاف و بار علی قومی لیڈر ہیں ان کی بہت فالوئنگ ہے اور شاید میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے بعد دوسری بڑی جماعت مسلمی نون ہی ہے کیونکہ پیپرس پارٹی تو مارچنلائز ہے اور یہ جو طریقے لبیق وغیرہ والے ہیں ایک آپ سیٹ انہوں نے لی تھی کراچی میں سندھ اسیمبلی میں اگر اتنی ہو تو پھر ہر اسیمبلی میں کیوں نہ ان کی سیٹس ہوں نمبر وان پرویز اللہ اگر اتنی پاپولر ہوں تو کبھی کاف کا سہارہ لیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارہ لیں کبھی عمران خان کی حاضر جیل کاٹ لیں تو اتنے مقبول ہیں تو اپنے آپ پہ جیتے شاہ محمود قریشی کی پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر ان کو دس ووٹ نہیں مل سکتے جو اصل پوزیشن ہے تو مجھے بتائیے کہتے پاپولر ہو گئے نواز شریف شباز شریف کی آپ چیہست کو ایچے مائنس نہیں کر سکتے اس طرح ان کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سندھ میں زرداری صاحب کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے کراچی میں تو چلے آپ کھچڑی پک گئی ہے ایمکی ایم کے دو تین فیکشنز ہیں پی ٹی آئی ہے پیپلز پارٹی ہے لیکن اندرونی سندھ تو پیپلز پارٹی ہے بد قسمتی ہے یا خوش قسمتی ہے یا کسی کی بیکنگ ہے یا ووٹر بڑا بے پوف ہے یا انپڑا یہ چیزیں میں نہیں کہا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے ٹیلی فون کال پہ اور آپ نے رائے کا اظہار کیا نایم صاحب اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ اس سروے کو کتنا ویٹیج دیتے ہیں کتنا درست سمجھتے ہیں کتنا غلط سمجھتے ہیں تو کیا پرسنٹیج دیں گے دیکھیں میں اس سروے کو بالکل غلط قرار دوں گا آپ پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں میں کہوں گا یہ نہ رینڈم لی اینالائزڈ ہے نہ یہ یہ اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہے اس کے پس منظر میں کوئی ایسی بات ہے جو پیش منظر آیا میں اس کو زیرو ویلیو دیتا ہوں جی ماں سوائے اس بات کے کہ اگر پاکستان آرمی کو آپ پروفیشنل ہی دیکھتے ہیں اس کا پروفیشنلزم دیکھتے ہیں تو یہ واحد بات درست لگتی ہے باقی ایک سے بڑھ کے ایک مجھے گیلپ کی گپ لگتی ہے گیلپ کی گپ لگتی ہے ٹیک ہے میں اگر یہی عمر آپ سے پوچھو کہ آپ اس کو کتنا درست سمجھتے ہیں کتنا غلط سمجھتے ہیں میں نے تو پہلے الفاظ سے جملے سے آپ کو پتا ہے اس کی مخالفت کی ہے کہ مجھے تو نہیں کیونکہ سر نہیں کتنا سمجھتے ہیں 10 فیصد 20 میں تو مکمل غلط سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو آپ کو جب آپ نے الیکشن کا سوال کیا تھا تو میں نے اس پر بھی کہا تھا کہ بلکل تیہاریاں ہیں اور اگر آپ صرف ایک پارٹی کے حوالے سے 21 اکتوبر کے بعد جب نواز شریف یہاں پر وطن واپس آ جائیں گے تو اس کے بعد حالات جو ہیں وہ بلکل مکمل جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے آپ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پولٹیکل ویو کے الیکشن ہوتا ہے جب بیانی آئے گا یہاں پر لوگ موجود ہوں گے کیمپین کی جائے گی پھر پتہ لگ جائے گا بہت بہت شکریہ عمر صاحب تشریف لانے کے لیے نائی مصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین بلاد گانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کے لیے جس طرح کی سیمپلنگ کی گئی جس طرح عوام کا چناؤک کیا گیا اور وہ بتا رہے تھے کہ چالیس سال سے ہم سروے کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام طرح کنٹرڈکشنز جن کی میں سمجھتا تھا کہ کنٹرڈکشنز ہیں ان کا نہیں یہ ایسے بات نہیں ہے ان کے مطابق یہ بلکل حقائق یہی ہیں جو اس وقت گیلپ کے سروے میں ظاہر کیے گیا ہیں اور دوسری طرح ہمارے پینلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو گیلپ کی گپ ہے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ حافظ